موسیقی 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 کنٹینیوز کی دو کلاسز ہم نے کور کر لی ہیں پریزنٹ کنٹینیوز اور پاسٹ کنٹینیوز آج سیکھیں گے ہم فیوچر کنٹینیوز ٹینس فیوچر کنٹینیوز ٹینس جو ہے ظاہر کرتا ہے کہ آنے والے وقت میں زمانہ مستقبل میں کوئی کام جاری ہوگا یا چل رہا ہوگا اس کے لئے فیوچر کنٹینیوز ٹینس استعمال ہوتا ہے جس طرح وہ کراچی جا رہے ہوں گے دیو ویل بی گوئنگ ٹو کراچی ہم خط لکھ رہے ہوں گے وی شل بی رائٹنگ آ لیٹر تم آم کھا رہے ہوں گے یو ویل بی ایٹنگ مینگوز اس طرح مطلب جو بھی کام آنے والے وقت میں جاری ہو چل رہا ہو اس کے لئے ہم فیوچر کنٹینیوز ٹینس استعمال کرتے ہیں چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف اور ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں اس کی اردو میں سندھی میں نشانی اس کی پہچان اس کا اس فریکچر یا فارمیشن اس کا ہیلپنگ ورب اس کی ایکزیمپل اور یوز دیکھیں سٹوڈنٹ فیوچر کنٹینیوز ٹینس یا اس کو ہم فیوچر پروگریسیو ٹینس بھی کہتے ہیں اردو میں اس کو کہتے ہیں زمانہ زمانہ مستقبل استمراری یا جاری اس کا اسٹوڈنٹ یا فارمیشن دیکھیں سبجیٹ کے بعد دو ہیلپنگ ورب اس میں استعمال ہوتے ہیں سبجیٹ کے بعد شل بی یا ویل بی شل بی ویل بی دو ہیلپنگ ورب ہیں اور انگ والی فارم اس میں بھی استعمال ہوگی میں نے بتایا تھا جو بھی کنٹینیوز ٹینس جو بھی ہوتا ہے اس میں فورت فارم یعنی پریزنٹ پارٹی سیپل انگ والی فارم استعمال ہوتی ہے اور اپجیٹ شل بی اور ویل بی کا یوز بھی سمجھ لیتے ہیں دیکھیں یہ پہلے بھی ہم نے سمجھا تھا کہ آئے اور وی کے ساتھ شل لگتا ہے تو اس کے ساتھ بھی بڑھ جائے گا آئے وی کے ساتھ اس میں ہیلپنگ ورب لگے گا شل بی اور باقی جو سبجیٹ ہیں وہ کون سے یو ہی شی اٹ دے یا کوئی ناؤن ہو سنگولر یا پلورل کوئی سا بھی ناؤن ہو چاہے وائد ہو یا جمع ہو ان سب کے ساتھ will be helping ورب لگے گا will be shall be صرف دو سبجیٹ کے ساتھ لگتا ہے آئے اور وی آئے اور وی کے ساتھ shall be helping ورب لگے گا بقایا جو نیچے والے یہ سبجیٹ ہیں ان سب کے ساتھ will be helping ورب لگے گا چلتے ہیں اس کی ایگزمپل کی طرف یہ اس کی چار چار فارمیٹ ہیں ایفارمیٹیو نیگٹیو انٹراغیٹیو 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 دیکھیں پہلی ایگزمپل کو لے کے چلتے ہیں سب سے پہلے یہ پہچان سمجھ لیتے ہیں اردو کے جملوں میں اس کے آخر میں زیادہ تر یہ غروف آتے ہیں رہا ہوگا رہی ہوگی رہے ہوں گے رہا ہوگا رہی ہوگی رہے ہوں گے یہ اس کی نشانی ہے یا اس کی پہچان ہے فیوچر کنٹینیو سٹینس کی یا سندھی میں رہے ہوں دو رہی ہوں دی رہا ہوں دا وغیرہ ایگزمپل دیکھیں مثال سمجھتے ہیں وہ کرکٹ کھیل رہا ہوگا رہا ہوگا دیکھو یہ وہ سندھی میں اس کو ہم کہیں گے وہ کرکٹ کھیل رہے ہوں دو اب اس میں سبجیکٹ دیکھیں سب سے پہلے وہ وہ کے لیے ہی آ جائے گا ہی اب یہاں پر سمجھتے ہیں ہم دیکھو دیکھیں پرسٹ فارمیٹ جو افارمیٹیو سینٹینس ہے یہ سبجیکٹ آگیا ہمارا ہی اس کے بعد اب شل بی یا ویل بی ہی کے ساتھ ہم نے پڑھا ہے نیچے لکھا ہوا بھی ہے کہ ہی کے ساتھ ویل بی لگتا ہے تو ویل بی ہم لیں گے شل کو چھوڑ دیں گے سبجیکٹ اور ویل بی ہی کے ساتھ یہاں پر ویل بی لگ جائے گا ہی ویل بی اور انگ والی فارم فورت فارم وہی ہوگی پلے کے ساتھ انگ لگ جائے گا فرسٹ فارم میں انگ لگا دینے سے اس کی چوتھی فارم بن جاتی ہے فورت فارم بنانے کا بہت آسان طریقہ ہوتا ہے کہ فرسٹ فارم میں آپ آئی این جی انگ بڑھا دیں اور ابجیکٹ اس کا کیلکیٹ جن اسٹوڈینٹ نے پریزنٹ کنٹینیوز اور پاس کنٹینیوز کی کلاس نہیں دیکھی وہ پچھلی کلاسز دیکھ لیں تو یہ ٹینس بھی آپ کو اور زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا یہ بارہ ٹینس کی سیریز ہے اس کا آج ہم چھتا ٹینس یہ سیکھ رہے گا ہی ویل بی پلے کرکٹ یہ فرمیٹیو سینٹینس ہے وہ کرکٹ کھیل رہا ہوگا اگر اس کو ہم نیگیٹیو بنائیں گے پھر ناٹ ہی ویل ناٹ پلس بی ہی ویل ناٹ بی ورب کی فورت فارم پلے اور کرکٹ وہ کرکٹ نہیں کھیل رہا ہوگا ہی ویل ناٹ بی پلے کرکٹ اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا دیکھیں ویل بی کے درمیان میں وہ اس جگہ پر ناٹ لگ جائے گی یہ یاد رہنے کی چیز ہے کہ ویل کے بعد ناٹ لگتی ہے اور بی سے پہلے ویل کے بعد بی سے پہلے کچھ سٹوڈنٹ بی کے بعد یہاں پر ناٹ لگاتے ہیں جو کہ غلط ہے ویل بی کے درمیان میں ناٹ لگے گی مطلب ویل بی کے بیچ میں نیگیٹیو بنانے کے لئے اسی طرح انٹراغیٹیو سوالیہ یا جو بھی ہوگا وہ ہم شروع میں لے لیں گے پھر سبجیکٹ پھر ورب کی فورت فارم اس میں ویل ہے تو ویل شروع میں آ جائے گا پھر سبجیکٹ سوڑی سبجیکٹ اس کا ہی ہے پھر بی بھی آئے گا اس میں سوری یہاں پر شل ویل سبجیکٹ پیلس بی بھی ہوگا پھر فورت فارم لگی ویل ہی بھی ورب کی فورت فارم پیلے کس کیٹ سوالیہ نشانی کس چن مارک بھی ضرور لگتا ہے سوالیہ انٹراغیٹیو جملے میں جو افرمیٹیو اور نیگٹیو جملے ان میں فلی سٹاف لگتا ہے یہ جو نکتا ہے اور جو آخری کے دو سینٹینس ہوتے انٹراغیٹیو اور انٹراغیٹیو نیگٹیو ان میں کس چن مارک لگتا آخری میں یہ بھی ضروری ہوتا پنکچویشن اور اسی طرح چوتھا سینٹینس ہمارا نیگٹیو اور انٹراغیٹیو 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 اس میں will دیکھے شروع میں پھر سبجیکٹ پھر ناٹ یہ will شروع میں پھر سبجیکٹ ہی پھر ناٹ اس کے بعد بی پھر بی آ جائے گا اور پھر پورت فارم پلائنگ یہ پورت فارم آگئی بی کے بعد پورت فارم اور آخری میں افجیکٹ افجیکٹ اس کا کلکیٹ ہے تو ہم کلکیٹ لکھ دیں گے چار جملے complete ہوگے افرمیٹیو نیگٹیو انٹراغیٹیو 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 اسٹوڈینٹ فیوچر کنٹینیوز جو کہ کنٹینیوز کی آخری سیریز تھی آخری ٹینس تھا کنٹینیوز سیریز کا وہ بھی آج ہم نے کبلیٹ کر لیا ہے اور امید ہے اسٹوڈینٹ کو سمجھ میں آگیا ہوگا بہت ہی آسان طریقے سے اور ٹو دا پوائنٹ جو ہے میں پوشش کرتا ہوں کم سے کم وقت میں آپ کو مکمل ٹینس سمجھا دیا جائے مختصر پانچ سے دس منٹ کی ویڈیوز میں ہر ٹینس آپ سیکھ سکتے ہیں تمام ٹینس کی ڈیوریشن انشاءاللہ دس منٹ سے زیادہ نہیں ہوگی تو آپ شروع سے ویڈیو کو دیکھیں اور آخری تک دیکھیں اور جو نیو سٹوڈینٹ ہیں یا تمام سٹوڈینٹ کو میں ایڈوائز کروں گا کہ پین اور ریجسٹر آپ اپنے ساتھ رکھیں اور جو اس کے مین پوائنٹ ہیں جو فارمیشن ہیں اس کا سٹریکچر ہے وہ آپ نوٹ کرتے جائیں اور مزید اس کے اور سینٹنسز آپ بنانے کی کوشش کریں مزید اس کی ایگزمپل اس طرح آپ کو یہ تمام ٹینسز پکے ہو جائیں گے بلکل اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں گے اور کوئی اگر آپ کو مسئلہ درپیش ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں وہ چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور دیگر اسٹوڈنٹس کو بھی ویڈیو شیئر کر دیا کریں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کر دیا کریں اچھی نہ لگے تو لائک بھی کر دیا کریں کوئی مسئلہ نہیں امید ہے تمام سٹوڈنٹس اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے دیکھتے رہیں سرکدیر آن لائن تھینکس موسیقی